میں آگئی اور اس وقت دیکھیں چوبیس سو روپے کی ستروں کو ہولڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہاں پر سپورٹ لے رہا ہے ریلائنس کا شیر لیکن نتیجوں میں کیا نراشہ جنگ تھا کیا پانچ بڑی وجہ ہیں کہ ریلائنس آج نتیجوں کے بعد ساڑھے تین پرسنٹ کے آس پاس گرا ہوا ہے یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہمارے سیوگی سومیت سرکار سومیت بتائیے ریلائنس ٹوٹ رہا ہے کیا بڑی وجہ ہیں کیوں بھروسہ کم ہو رہا ہے اس پر اگر پانچ بڑے کارن ہم دیکھیں ریلائنس انڈسٹریز کے فال کے پیچھے تو سب سے پہلا کارن تو یہی ہوگا کہ جو فرس کورٹر آف ایف آئی 23 کا ریزلٹس تھا وہ کافی ویک تھا انلس ایسٹیمیٹس کے سامنے اور جو ویکنس ہمیں دیکھنے کو ملی تھی ریزلٹس میں وہ اوٹو سی سی سیگمنٹ سے دیکھنے کو ملی تھی جس میں سب سے زیادہ آؤٹ پرفارمنس ایکسپیکٹر تھی کیونکہ ریفائننگ انوارمنٹ جو تھا وہ کافی سٹرونگ تھا فرس کورٹر میں تو پہلا ریزن تو یہ رہا دوسرا ریزلٹ ریزن یہ ہے کی جو ریٹیل سیگمنٹ کے اگر آپ ریزلٹس دیکھیں گے تو اپ فرنٹ اگر آپ دیکھتے تو وہ پیٹی مچ ان لائن لگتا ہے انلیس ایسٹیمیٹس کے سامنے بھر اگر آپ انٹرنلز دیکھیں گے تو آپ کو وہ بھی ویک لگنے ویک معلوم پڑے گا اگر آپ دیکھتے ہیں جو گروہ دیکھنے کو ملا ہے مگر کیون کیو بیسز پہ وہ ایکسپانشن کے وجہ سے ہی دیکھنے ملا ہے اگر آپ ریونیو پر سکوائر فٹ دیکھیں گے ریلائنس ریٹیل کا تو وہ ڈکلائن ہوا ہے 4.4 پرسن سے اور کیون کیو بیسز اسی کے ساتھ کمپنی کا جو نیٹ ڈیٹ ہے وہ اور بڑھ گیا ہے کاری 57,000 کروڑ پر آ چکا ہے نیٹ ڈیٹ 35,000 کروڑ کے آس پاس تھا یہ نمبر لاسٹ کورٹر آگے چلتے یہ نیٹ ڈیٹ اور بھی بڑھ سکتا ہے کیونکہ ایکسپیکٹیشنز ہے مارکٹ کی کمپنی کا جو تیلیکم عام ہے ریلائنس جیو وہ اپکمین 5G سپیکٹرم آکشن میں ایک بڑے وے میں حصہ لینے والا ہے تو اس کے ایسے ڈیٹ اور بھی بڑھ سکتا ہے آگے چلتے اسی کے ساتھ ایک اور چیز جو انویسٹرز کو کافی ٹائم سے ستا رہی ہے ریلائنس انڈسٹریز کو لے کے وہ یہ ہے کی کمپنی کافی disclosures نہیں دے رہی ہے جیسے کی جیو مارٹ کو لے کے انہوں نے ہارڈلی کچھ disclosures دیا تھا اس ریزلٹ میں اسی کے ساتھ جیو فون سیلز پہ بھی انہوں نے کوئی بھی disclosure نہیں دیا ہے تو یہ کم disclosures ہونے کے کارن بھی انویسٹرز تھوڑے بہت پریشان ہیں ریلائنس انڈسٹریز سے اور آخر میں اگر آپ دیکھیں گے تو سنگپور گراس رفائننگ مارجن جو ہے وہ اپنے پیک سے لے کے 97% ڈراب کر چکا ہے ابھی قریب 0.9 ڈالر پرتی بیرل کے آس پاس trade کر رہا ہے جو کی lowest ہے جانوری 2021 سے لے کے اب تک اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیکنڈ کورٹر کے ریزلٹس ہے اور آگے کا جو outlook ہے oil to chemical segment کو لے کے وہ بھی weak رہا ہے تو weak outlook weak earnings یہی دو کا main reasons ہے جس کے ویسے ہمیں reliance انڈسٹریز میں یہ شاپ فال دیکھنے مل رہا ہے شکریہ سومیت تو کئی سارے ایسی وجہ ہیں جو کہنے کہنے ایوشکوں کو پریشان کر رہی ہیں نتیجے تو کمزور رہی ہیں O2C میں ہم دیکھنے کی پریشر ہے لیکن retail کے نتیجے عنوان کے مطابق ضرور ہیں لیکن بکری میں 4% کمزوری کہنے کی بازار کو چنتہ میں ضرور ڈالے گی اور جیسا کی سومیت بتا رہے تھے کوئی ڈسکلوزر پالسی نہیں ہے کئی سارے ایسے ہیں مدد تھی جہاں پر بازار کو صفائی چاہیے تھی کمپنی اسے بچ کر نکل گئی اور کوئی ڈسکلوزر آس تھا جو کچھ reasons گنایا ہیں سومیت نے کیا آپ بھی اسے چنتی تھے کیا دیکھیں بلکل یہاں پہ جو reasons ہیں وہ یہاں پہ تھوڑا سا stock کے لیے نہیں کام کر رہے ہیں اور دوسری چیز ایک اور ہے کہ outlook اگر تھوڑا سا یہاں پہ cautious ہو جاتا ہے تو وہ بھی ایک impact ڈالتا ہے stock prices پہ اور وہ ہی ہم دیکھ رہے ہیں اور مجھے جو سب سے بڑی وجہ لگتی ہے وہ جی ہر ایمز کا جو کی پیک آؤٹ ہو چکے ہیں تو میرے حساب سے اگلے ایک دو quarter کے لیے کمپنی جو outlook شیئر کر رہی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں market کو اتنا پسند نہیں آرہا کیونکہ وہ cautious outlook ہے اور اسی لیے ہم stock میں تھوڑی سی بکوالی دیکھ رہے ہیں but all in all مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بکوالی آ رہی ہے کچھ سمیہ کے لیے رہ سکتی ہے long term میں ابھی بھی اس میں prospects کافی زیادہ strong لگتے ہیں اس لیے long term کے لیے اگر کسی نے لیا ہوا ہے تو گھبرائینا short term یعنی ایک مہینی تک کا اگر سمیہ ہے تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا volatile رہے stock prices لیکن ایک مہینی کے اوپر کا سمیہ اگر رکھتے ہیں تو یہاں پہ واپس سے ٹھیک ٹھاک وہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو میرے سب سے long term میں تو hold ہے short term میں definitely volatile رہے سکتا ہے جو بھی چندہ ہیں یہ short term کی ہیں long term کو لے کر ہمارے دونوں ہی exports کا view بالکل کلیر ہے کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور share کو آپ hold کیجئے